اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں بڑی مزیدار سا چکن شاشلک یہ بڑی مزیدار سی ریسپی ہے بہت کچھ ہٹ پچھی آپ نے ذرہ ٹرائے کرنی ہے فل ویڈیو دیکھیں پہلے ہم نے کرائی لے رہی ہے کرائی میں نے جو چیز رہنی آپ کو بتا دی جاؤں گی پہلے ہم چکن کو کریں گے تھوڑا سافٹ اس کے لئے میں نے ہاف کے جی چکن بولنس لی ہے اس میں میں دیڑ کلاس جتنا پانی ڈال دوں گی اب اس کو مکس کر لیں گے پانی کے ساتھ چکن کو ہم نے ہاف کے جی چکن بولنس لی ہے اس میں میں نے دیڑ کب جتنا پانی ڈال دیا ہے اب اس کو فل فلم کریں گے جیسے اچھی طرح سے ببل سائیں جب آپ دیستے ہیں اچھی طرح سے پانی گڑھ ہو گئے اس میں اوبال آ گئے ہیں اب اس کو ہم نے چکن کو سافٹ کرنے کے لئے رکھ دینا ہے ٹھوٹی منٹس کے لئے جسے اچھی طرح سے ہماری چکن سافٹ ہو جائے کر جائے پھر آپ کو دکھا دیں ٹھوٹی منٹس گزر گئے ہیں مزیدار سی ہمارے چکن سافٹ ہو گئی ہے آپ دیکھ ستے ہیں دلکہ اچھی طرح سے اگل گئی ہے اب ہم چکن کو کر دیں گے سائٹ پہ اور یہ پانی نکال دیں گے یہ بھی ہم سائٹ پہ کر دیں گے ہم نے چکن کو اور پانی کو رموک کر دیا ہے اب اس میں ہم آل ڈال دیں گے جب دیکھ ستے ہیں ساتھ سے آر چمچے ہم نے کوگنگ آل ڈال دیا ہے اب اس میں ہم چکن کو فرائے کریں گے چکن کو ڈال دیں گے اس میں اب اس میں میں شملامش ڈالوں گے شملامش میں نے دو لئی ہے اس کو میں نے کیپ سائز میں کار دیا ہے دو ہم نے شمناوش ڈال دینی ہے دو پیاس ڈال دیں گے اس کو بھی میں نے سیم کیوک سائز میں کارٹ لیا ہے ہم نے اب گاجو ڈال دینی ہے یہ آپ کی چوئیس ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالی کا نہیں تو کوئی بات نہیں میں نے اس کو باریک کارٹ لیا ہے یہ میں نے ایک لئی ہے اب ان سارے چیزوں کو اچھی جاسا ہم نے مکس کر لینا ہے اور سلم کو ہم نے میڈیم پہ کر دینا ہے جسے اچھی ڈال سے سوڑ سے لائٹ سائے ہو جائے سوڑ سے کلر چینج ہو جائے زیادہ نہیں کریں گے شاشرک زائے بات ہے وائٹ ہی ہوتا ہے تو اس کا کلر چینج ہونے دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ بڑی مزیدار سی شاشرک ریسپی بنتی ہے آپ نے زور پرائے کرنے ہیں اب اس میں میں ایک چمچہ آدھا لیسن کا پیسٹ آز دوں گی مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ایک چمچہ نمک کا ایک چمچہ کٹی ہوئی کالی مرچ مکس کر لیں گے ایک چمچہ نمک اور ایک چمچہ کالی مرچ کٹی ہم نے ڈال دیا ہے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے کچھ بھی اس میں زیادہ نہیں ڈالتا بہت تھوڑی بہت چیزیں ہی ڈالتی ہیں اور بڑا مزیدار سا فلیور آتا ہے یہ آپ فرائیڈ رائس کے ساتھ اور پلین رائس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اب ہم اس میں پانی ڈال دیں گے جو ہم نے چکن اس کو سوفٹ کی تھی اسے بوائل سمجھ لیں اس میں جو ہم نے پانی ہی ہمارا تھا وہ ہم نے اس سائی میں رموک کر کے رکھ دیا تھا تو ہم نے یہ ہم نے اس میں ڈال نئی ہے اس سے یہ ہوگا کہ سلیور آپ کا بڑا مزیدکہ آئے گا تھوڑا سے زیادہ آپ ڈال دیں دوسرا پانی اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا اور آپ پانی ڈال دیں اس میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سمجھے جس میں ہم نے ڈیڑھ گلاس جتنے پانی میں ہم نے جو چکن کو بوائل کیا تھا وہ ہمارے پاس سمجھ بوائل ہونے کے بعد ویسے ایک گلاس بچتا ہے تو ایک گلاس وہ پانی تھا آدھر گلاس ہم نے اور ڈال دیا آدھر سے ایک گلاس اور ٹھیک ہے سمجھے آپ ڈیڑھ یا دو گلاس ڈال سکتے ہیں اس میں اس کے اچھی طرح سے گریوی اچھی سی بن جائے گی اس کو فلیم کو فل کریں گے جسے اس میں بال آتے ہیں پھر ہم کونٹ فلور اور پانی کا جو بیٹر ہے وہ ڈال دیں گے جب دیسلتے ہیں ہم نے تین چمچے کونٹ فلور کے لیے ہیں اس میں ہم نے پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے اس میں دو سے تین چمچے اس کے میں پانی ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر کے ایک پیسٹ بنا لینا ہے جب دیسلتے ہیں ہم نے تین چمچے کونٹ فلور کے لیے ہیں اور دو سے تین چمچنے پانی کے لیے اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور جب تک ہمارا چکن میں وہ اچھی طرح سے بائل آ گئے ہیں اب ہم نے یہی سارا بیٹرس میں ڈال دینا ہے جب تک ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم لوگ فلم پہ رکھ دیں گے صرف پانچ منٹ کے لیے اسے اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے مزیدار سام سر ملش میں سرف کریں گے اس کو جب تک مزیدار سام ہمارا شاشری گریڈی ہے ٹین منٹس گزر گئے ہیں پانچ سے دس منٹ آپ نے اس کو لوگ فلم پہ رکھ دینا ہے جسے اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے ہمارا آپ اس کی گریوی بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مزیدار سی گریوی بھی بنی ہے آپ دے سکتے ہیں مزیدار سام ہائے چکن شاشری ریڈی ہے امید کرتے ہیں انکو پسنے آیا ہوگا یہ آپ فرائیڈ رائز اور پلینڈ رائز کی ساتھ سرف کر سکتے ہیں گریڈ رائز پر Zakیری جی چی چا ہوں دے دہست اور گریہ